اسلام علیکم یہ چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے کیک کرافٹ اور مور اور میرا نام سباہت ہے اور یہ جو کیک کرافٹ اور مور میں نے کیوں نام رکھا ہے اس پہ زیادہ تر کیک کی ریسپیز اور کیک کی ڈیزائننگ ہوتی ہے اور کرافٹنگ میں کیک کے ٹوپرز کی کرافٹنگ آپ کو بتاتی ہوں تو اس لیے میں نے یہ نام سوچا کہ زیادہ تر تو میرے آئیڈیاز ہوتے ہیں کیک ڈیزائننگ کے اس پہ تو اس لیے میں نے اس کا نام ایسے رکھنا مناسب سمجھا اور مور میں نے ساتھ اس لیے لگا دیا ہے کہ اس میں دیگر بیکری کی اشیاء کی ریسپیز بھی آ رہی ہوتی ہیں اس لیے مجھے یہ نام سوٹے بر لگا چینل کے لیے تو آپ بھی بتائیے گا کہ یہ چینل کا نام کیسا ہے تو آج ہم یہ جراف بنانا سیکھیں گے فارننٹ سے یہ ایک تری پونٹ کا کیک تھا اس کے لیے مجھے جنگل تھی کیک ہے تو اس کے لیے میں نے مختلف اینیملز بنانے تھے اینیملز ریالیسٹک تو نہیں بن سکتے فارننٹ میں تو یہ تھوڑے کارٹونک شیپ کے اینیملز بنا رہی تھی اور آج کا جو اپیسوڈ ہے وہ اس میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں جراف بنانا صرف یہ پارٹس میں ہوگا کیونکہ تاکہ آپ آسانی سے ایک ایک اینیمل کو سیکھ سکے تو جو نئے ہماری اس بزنس میں ہیں جو کرافٹنگ کرتے ہیں ضروری نہیں آپ یہ فارننٹ سے بنائیں آپ اس کلے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن کیک پہ نہیں لگ سکتا لیکن ویسے آپ کے اگر کوئی کی آرٹ پروجیکٹ ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس طرح کا جراف بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی میکنگ کتنی آسان ہے اور اس کی شیپ کتنی آسان ہے آپ سٹیپ بر سٹیپ اس کو دیکھتے جائیں گے فالو کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے بھی بنانا بہت آسان ہو جائے گا میں کوشش کروں گی ٹو پارس میں یہ والی ایپیسوٹ کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ باقی اینیملز نیکسٹ ایپیسوٹ میں کوشش کروں گی کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ یہ بہت لمبی ویڈیو ہونے والی تھی کوئی فورٹی سکس منٹس کی ویڈیو تھی اس کو میں نے تھوڑا سا کم کیا ہے کٹ کے اور تھوڑی فاسٹ فورورڈ کر کے لیکن سمجھ بھی آنے چاہیے سٹیپ تو اس لیے میں نے زیادہ اس کو فاسٹ فورورڈ نہیں کر سکوں گی تو اسی لیے میں اس کو پارس میں رکھنا چاہتی ہوں تھا کہ زیادہ لانگ ویڈیوز بھی نہ ہو اور آپ اکتائے بھی نہ اور سٹیپ تو بہت ایزی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو جو فورڈنٹ ہے اس پہ میں یہ آئسنگ شوگر استعمال کی ہے اس کو یہ جو آپ کو پارڈر سا وائٹ نظر آ رہا ہے آپ آئسنگ شوگر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے نہیں تو یہ ہاتھوں کو چپکے کی یا کون فلور استعمال کر سکتے ہیں کون فلور سے تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے فورڈنٹ کا اس لیے میں زیادہ تر آئسنگ شوگر استعمال کرتی ہوں تو یہ آپ اس کو آپ ائر ڈرائے کر سکتے ہیں ان ٹاپرز کو ائر ڈرائے بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کو بلکل پنکھے کے نیچے بنا گئے پنکھے کے نیچے ایک دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو وہ ڈرائے ہو جائے گی اوپر والی لیر تو خاص طور پر ڈرائے ہو جائے گی اور آپ کا جو یہ ٹاپر ہے وہ سٹیبل ہو جائے گا اور ایک دوسرا طریقہ بیگ کرنے کا بھی ہوتا بیگ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اومن کو پری ہیٹ کریں اور اس کو پھر دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر کے پھر اس کو آف کر دیں اور لیکن اس کے جو بلب ہے اومن کا وہ چلتا رہنے دے اور اس میں آپ دس منٹ کے لیے اپنے ٹاپر بنا کے رکھیں اور لیکن تھوڑی سی وہ میٹننگ پوائنٹ میں آ جائے گا اور اسے ایسے ہی نکال کے اس کو بالکل ہاتھ لگائے بغیر آپ ائر ڈرائے ہونے دے تو وہ ٹاپر بیکڈ ہو جائے گا اور زیادہ عرصے تک آپ کے سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اس طرح بنا کر اور ویسے بھی فنکشن اگر آپ کا گرمیوں میں آئے تو وہ آسانی سے تین چار گھنٹے کیک کے اوپر سٹیبل رہ سکے گا تو لیجئے میں نے ٹاپر بیک کرنے کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیا اب میں پریکٹیکل اس کا بھی کسی طرح بتاؤں گی لیکن میں نے جو بیکنگ کا آپ کو وعدہ کیا تھا کہ میں ٹاپر بیک کرنا آپ کو چکاؤں گی کہ کیسے ہوگا تو وہ میں نے زبانی تو بتا دیا ہے انشاءاللہ پھر کسی دن پریکٹیکل بھی ہو جائے گا چلے میرا آدھا وعدہ تو پورا ہوا اور یہ میں اس کے اب تھوڑے سے سپورس لگا آ رہی ہوں جراف کے یہ بلیک فوننٹ ہے یہ سارے فوننٹ کو میں خود سے کلر کرتی ہوں اگر مجھے میرے پاس ریڈی میٹ وائٹ فوننٹ نہ ہو تو گھر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی میں گھر میں فوننٹ بنانے کا ریسپی بتاؤں گی کسی دن آپ کو کسی ویڈیو میں تو یہ اس کو میں مکس کر لیتی ہوں ریڈی میٹ فوننٹ کو گھر کی بنیوی فوننٹ کے ساتھ مکس کر کے تو استعمال کرتی ہوں تاکہ اسٹیبلیٹی بھی رہے اور یہ ایک نومیکل بھی رہتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جراف اپنی فارم میں آ رہا ہے اس کو سٹیپس کو ایکسپلین کرنے کے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت ہی آسان شیپس ہیں جو کسی کی بھی سمجھا سکتی ہیں خاص طور پر جو بیکرس ہیں جو یہ ورک کرتے ہیں ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی میرے ہاتھوں کو دیکھنے سے ہی سمجھ آ جائے گی اور اس کی شیپس دیکھ سکیں گے اور اس طرح میں نے یہ پیس کو ارجسٹ کیا تھا اور جو باقی کے انیمالز ہیں ان کو بھی میں جلد آپ کو بتانا سکھاؤں گی اور اور نیکس اپیسوڈ میں انشاءاللہ یہ بھی ہوگا کہ دوبر ڈیئر کے کو کیسے آپ ایک دوسرے کے اوپر سٹاک کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو ایک میں نے دراز سے ایک آرڈر کیا تھا اس کا سٹینڈ وہ بھی میں آپ کو رکھنا سکھاؤں گی کہ میں نے اس کو کیسے اسٹیبل کیا اس کے اندر تو ملتے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ